اسلام علیکم سباس بیس کلاسز کے روز کے سالنس سیریز میں آج ہم انشاءاللہ ہریمچ کا تلا ہوا گوشت بنانا بتا رہے ہیں سمپل سی ریسپی ہے بہت آسان ہے اور آپ کے ڈیلی منیو کے لیے بہت زیادہ یوت سول ہے تو ریسپی ضرور بنائیے ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیر ضرور کیجئے تو چلیے اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے 750 گرام ہم گوشت لیں گے گوشت کے اگر چپٹے پیسے سونگے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں اس میں ڈال دیجئے ایک ٹی سپون نمک اور نمک ڈال کر ہم اس میں ایک ٹی سپون ایدھر کلیسن پیسٹر ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور پھر ہم یہ سبھی چیزیں اچھی طرح سے گوشت پر مل لیں گے اور گوشت کو اسی طرح سے ایک پندرہ منٹ رہنے دیجئے اس کے بعد آپ اسے پریشر کوکر میں ڈال دیجئے اور پھر ایک گلاس پانی ڈال دیجئے گوشت گلنے کے لیے اگر گوشت نرم ہے تو پانی کم لگے گا ہم اسے پریشر کوکر کریں گے یعنی چار سے پانچ سٹی ہونے تک اسے گلہ لیں گے یعنی گوشت کو اچھی طرح سے گلہ لے رہا ہے دیکھیں گوشت اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم دیکھیں یہاں پر لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہرہ دنیا اور آٹھ سے دس ہری میرچے لیں گے اور ون این ہاف ٹیبل سپون یعنی دیر چمچہ ہم لسن لیں گے ان سبی کو ملا کر ہم پیس لیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ ہری میرچ لسن ہرہ دنیا پیس لینا ہے ہم اسے دردرہ پیس کر رکھ لیں گے اب ایک پان میں آپ دو ٹیبل سپون تیل گرم کیجئے اور تیل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تب آپ اس میں گوشت ڈالیے اور ہائی فلیم پر فرائی کیجئے آج کا تیز ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں تیز آج پر ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ یہ گوشت دیکھیں نیچے سے اس طرح سے ہلکا سا براؤن ہو جائے سارے گوشت کے پیسے اس طرح سے ہلکے سے براؤن ہو جانے چاہیے تھوڑے سے کرسپی ہو جانے چاہیے تب ہم اسے نکال لیں گے اب ایک دوسرے پین میں آپ دو سے تین ٹیبل سپون تیل گرم کیجئے اس میں زیرہ ڈال کر فرائی کیجئے زیرہ بلیک نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا براؤن ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ اس میں یہ ہریمیچ لسن اور ہرے دھنیے کا پیسٹ ڈال دیجئے جو بالکل دردرہ پیسہ ہے اس کے بعد اسے فرائی کیجئے اور پھر گیس کا فلم بند کر دیجئے اب ہریمیچ کا پیسٹ ہم نے نکال لیا اب اسی میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل اور اس میں ایک پیاز ڈال کر فرائی کر لیں گے پیاز ڈال کر آپ فرائی کیجئے اور پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اسے فرائی کرنا ہے جب تک کہ پیاز نرم نہیں ہو جاتی پھر اس کے بعد ہم نے تلا ہوا ہریمیچ اور لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے تلا ہوا ہریمیچ اور لسن زیرہ بخیرہ ہم نے اس میں ایڈ کیا اس کے بعد آپ اس میں دو سے تین کٹے ہوئے ٹاماٹر ایڈ کیجئے ٹاماٹر ڈال کر اس میں آپ نمک ڈالیے تاکہ ٹاماٹر جلدی کل جائیں اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے میڈیم فلیم پر آپ پکا لیں گے ٹھیک ہے ہم نے میڈیم فلیم پر اسے پکا لینا ہے اور ساتھی اگر گوشت کا پانی بچا ہو یا گوشت کا جو شوربہ بچا ہو سٹاک بچا ہو تو آپ اس میں ڈال دیجئے نہیں بچا ہے تو آپ تھوڑا سا نارمل پانی ڈال دیجئے نارمل پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا اس کے بعد آپ اسے دھیمی آنچ پر پکائیے تاکہ ٹاماٹر گل جائیں اس کے بعد آپ اس میں آدھا نیمبو کا رس ڈال دیجئے نیمبو اگر چھوٹا ہے تو ایک نیمبو کا رس اس میں ایڈ کیجئے اور پھر میڈیم فلیم پر ٹاماٹر کو گلنے دیجئے ٹھیک ہے ٹاماٹر گلنے چاہیے سارے مسالے پکنے چاہیے اور پانی جب سوک جائے گا تب آپ اسے تھوڑا سا بھون لیجئے اور بھوننے کے بعد آپ اس میں ایڈ کیجئے یہ تلاہ ہوا گوشت تلاہ ہوا گوشت ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ٹھیک ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہرادنیا اگر آپ چاہتے ہیں گرم مسالہ ڈالنا تو آپ اس میں گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں فریش فریش سمیل جو ہری میچ کی ہوتی ہے لسن کی ہوتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اب یہ گوشت بنا لیا اب ہم اسے نکال لیں گے آپ اسے ڈش میں نکال لیجئے اور اسے روٹی پھلکا یا پراتھا کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ دال چاول کے ساتھ یا پھر شوربوں کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو کہیں کیسی لگی آپ کو یہ ریسی پی ریسی پی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آن بھی ضرور پس کیجئے تاکہ میری ریسی پی اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یسفل ریسی پی کے ساتھ تھانکس فور وچن سبس بس کلاسز